موسیقی 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 کیا داؤد کے گھر سے ایکناتھ کھڑسے کو کیا گیا فور اب سامنے آئے گا تی کمپنی کے انڈیا کنیکشن کا سچ آج تک نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے اپنا پتا، ٹھکانا اور ہلیا بدلنے کے بعد بھی انڈر ورڈ ڈان کی گھنٹی بھارت میں بج رہی ہے آج تک نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے داؤد کے کراچی والے گھر سے بھارت میں کئی نمبروں پر فون کیے جا رہے ہیں آج تک نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ کراچی کے کلیفٹن والے بنگلے کے لینڈ لائن سے بھارت میں جن نمبروں پر فون کیے گئے ان میں ایک نام مہاراشترو کے ایک بڑے نیتا کا ہے 26 اپریل کو آج تک نے جب یہ خبر دکھائی تھی اس دن ہم نے اس نیتا کا نام نہیں بتایا تھا کیونکہ خبر دکھائے جانے سے پہلے اس نیتا نے اپنے صفائی نہیں دی تھی لیکن اب یہ ساف ہو گیا ہے کہ مہاراشترو کا وہ بڑا نیتا کون تھا جس کے نمبروں پر داؤد کے گھر میں لگے فون کی گھنٹی بجا کرتی تھی جی ہاں کراچی کے کلیفتن سے بھارت میں جن نمبروں پر فون کال کیے گئے ان میں ایک نمبر مہاراشترو کے راجیسو منتری ایک ناد کھڑسے کے نام پر تھا آج تک کی پڑتال سے یہ بھی صاف ہے کہ داؤد کے گھر سے اس خاص نمبر پر ایک بار نہیں کئی بار فون کیے گئے اب یہ سچ سامنے آ جائے گا کہ کیا واقعی داؤد کے کراچی والے گھر پر لگے لینڈ لائن نمبروں سے ایک ناد کھڑسے یعنی مہاراشترو کے راجیسو منتری کو فون کیے گئے کیونکہ مہاراشترو سرکار نے جانچ کے آدیش دے دیئے انہوں نے مہاراشت کے مکھے منتری کو کہا ہے کہ اس پاملے کی جانچ کرے آم آدمی پارٹی کی بھی یہی مانگ ہے اسی کے آدھار پر آخر کار مکھے منتری نے جانچ کے آدیش دیئے ہیں اور امید ہے کہ مومبائی کرائیمران جو اس بات کی جانچ کر رہی ہے جلد ہی اس بارے میں کوئی ریپورٹ لے کر سامنے آئے گی دراصل آج تک کے خبر دکھائے جانے کے بعد دیرودھیوں نے مہاراشترو میں ستہ رڑھ بیجے پی کو کہہ رہا آم آدمی پارٹی نے مدے کو لے کر مکھے منتری سے ملاقات کی اور جانچ کی مانگ کی آج ایک ناکھر سیچی بول رہے ہیں کہ دو سال سے وہ نمبر بند ہے جو دو سال سے نمبر بند ہوتا ہے اس کی بلنگ نہیں ہوتی ہے یہ بل نمبر ہے یہ ڈسکنیکٹیڈ نمبر نہیں ہے یہ ان کا ویلڈ نمبر ہے اگر ہمارے سٹیٹ کا ریونیو مینسٹر جھوٹ بولتا ہے اگر وہ اپنے پریس نوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کیمرہ پہ جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری یہ مانگ ہے کہ ان کا تورنٹ امیڈیٹلی ریزیگنیشن آنا چاہیے اُتھر ڈی کمپنی سے کنیکشن کو لے کر اور داؤت کے گھر سے آئی فون کالز کو لے کر ایک ناکھر سے تمام آروپوں کو خارج کر رہے ہیں ممبائی سے مائیوریش کے ساتھ سنجے براغٹا اور راہو کمپن ڈلی آج تا اب آج تک پر مہراج شروع کی منتری ایکنات کھڑسے نے اپنی صفائی دی ہے کھڑسے کے انسار ان کے فون سے نہ تو کوئی ودیش میں فون کیا گیا ہے اور نہ ہی ودیش سے کوئی فون آیا ہے اور کھڑسے کے پاس اس بات کی ثبوت بھی ہے ایک دیکھیں بہن میں نے بتایا آپ کو کہ میرا فون قریب کر بس بھی چاپ اور اس میں کہاں سے فون آئے کیا فون آئے کس نے آئے کیا یا کیا کیا اس کے لئے تو پلیچ چھانوین کرے گی جہاں تک پیرا ساوال ہے میں نے کسی سے بھی انٹرناشنال پال سے مطلب داؤس سے تو بالکل نہیں بات کی نہیں ہے اور یہ مجھے ہمارے کمپنی نے بھی لکھے دیا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو کمپنی کے ریکارڈ میں تو آنا چاہیے کہ نمبر پہ جانا چاہیے کر کے اور اس میں اس لئے ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس میں اگر ان کو لگتا ہے تو پلیچ میں جائیے پلیچ میں کمپلین کیجئے پلیچ میں کمپلین کرنے کے بعد کہیں بھی کمپلین کیجئے تو باونٹیلی کے ایجنسیوں اس کے پاس کیجئے بہت سکتا ہے کہ اس میں پلون بھی کیا آئے آئے ابھی تو بہت ساری یہ آئے اور اس میں جو سکتے ہے وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے اگر مہارا میرا جہاں تک سوال آتا ہے تو میرا یہ فون آج بھی بند ہے کیونکہ توٹ چکا تھا اس کا سم کار آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کھڑسے صاحب کھڑسے صاحب کھڑسے صاحب سب لوگ فون یوز کرتے ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں جو فون بند ہوتا ہے یا تو اس کا بل نہیں آتا یا بہت مامولی سا بل آتا ہے کیول جو بیسک بل ہے تیرہ سو روپے کا بل آتا ہے تو اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ وہ فون یوز ہو رہا ہے اگر فون یوز نہیں ہو رہا تیرہ سو روپے کا آپ کو بل نہیں آئے گا سر پورا دیش موبائل یوز کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے بند فون کا تیرہ سو روپے کا بل کیسے آئے گا وہ پے کیوں ہوگا اگر یہ ہو رہا ہے مہینے مہینے اتنا میں جرور آپ سے کونفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ اس خود کا مہینے یود نہیں گیا اس کے لئے مہینے یہاں سے یہ جو ہے نہ نمبر میں نے کئی لکھائے نہ کئی انٹرنیشنل کال کیے میرے پاس دوسرا نمبر اسی دن میرا لے لیا اس سمیے بھی میرے پاس دوسرا نمبر تھا اور وہ آج دوسری نمبر سے ایک سال بھرے سنی ایک بھی انٹرنیشنل کال گیا نہیں نہ آیا اس کے بعد مجھے کچھ کہنا نہیں آپ کو لگے تو پولیس میں جا سکتے ہیں آپ کو لگے تو سی بھی جا سکتے ہیں آپ کو لگے کہیں بھی کمپلنٹ کر سکتے جو سکتے ہیں میرے الگ الگ چیزیں کہا پرخمت لگا ایک سیدھی بات میرے ہے آپ سیئے کر لیجیے نا کیا آپ کہے کیا رہے ہیں سر آپ میری بات سولی نا کھٹے جا اور اب خبر آئی ایس آئی ایس کے پروپیگنڈا ویڈیو کی ہندوستان کے خلاف آئی ایس آئی ایس نے آتنگوادیوں نے جاری کیا ہے ایک ویڈیو عربی بھاشا میں بائیس منٹ کے اس ویڈیو میں بھارت کے خلاف بغدادی کے آتنگوادیوں نے زہر اگلا ہے ان میں ٹھارنے سے سیریا پہنچا انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ فہد تنویر شیخ بھی شامل ہے ان آتنگوادیوں نے دی ہے بھارت میں بڑی تباہی مچانے کی دھمکی ہم آئیں گے ضرور آئیں گے لیکن تلوار لے کر آئیں گے ہندوستان کو آئی ایس آئی ایس کی گی دڑ بھب کی بھارت کے خلاف آئی ایس آئی ایس کا زہریلا ویڈیو بھارت میں آئی ایس آئی ایس کے سندگدوں پر جانچ ایجنسیوں کا شکنجہ کے ساتھ تو بخلا گیا آتنگ کی سرگناب بغدادی بغدادی کے آتنگیوں نے بھارت کے خلاف جاری کیا ہے پروپگینڈا ویڈیو اس ویڈیو میں بھارت سے آئی ایس آئی ایس میں شامل آتنگیوں کو دکھایا گیا ہے جو بھارت کے خلاف اگل رہے ہیں زہر دے رہے ہیں دھم کی ان میں اٹھانے سے سیریہ پہنچا انجینیرن کا چھاتر فہد تنویر شیک بھی شامل ہے ہاں ہم آئیں گے ضرور آئیں گے لیکن تلوار لے کر آئیں گے تم سب کو زباہ کرنے آئیں گے ہم بابری مسجد کا بدلہ لینے آئیں گے ہم گجرات کے کشمیر کے اور مزفرنگر کے مظلوموں کا بدلہ لینے آئیں گے 22 منٹ کے ویڈیو میں بھارت کو تھم کی شکروار کو آن لائن ویڈیو جاری کیا ویڈیو میں ٹھانے کا انجینیرنگ چھاتر فہد تنویر شیک بھی ہے ویڈیو میں فید اپنا نام ابو امر الہندی بتا رہا ہے اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے اور بھڑکانے والے اس ویڈیو میں تنویر کے دوسرے ساتھی بھی اگل رہے ہیں زہر آئی ایس آئیس کے یہ آتنکی دے رہے ہیں بھارت میں بڑی تباہی کی دھمکی آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کے خلاف زہر اگلنے والا یہ فہد تنویر کون ہے مہاراشر کے تھانے کا رہنے والا سیویل انجینیرنگ کے پڑھائی چھوڑ آئی ایس آئیس میں شامل سال دوہزار چودہ میں ایراک گیا جہاں سے سیریا پہنچا کل جاری ویڈیو میں بھارت کو دھمکی دے رہا ہے تنویر ویڈیو میں بھارت میں آتنکی حملے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تنویر تنویر کا ساتھی عریب ماجر واپس لوٹ آیا تھا فلحال اینائی کے شکنجے میں ہے تنویر کا ساتھی عریب اس ویڈیو میں آتنکیوں کی بوخلا ہٹ صاف ظاہر ہے سرگان اسے آتنکیوں کی حتاشہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی مسلم آئیس آئیس کے کسی فرم میں نہیں فسنے والے دیش کو سرکشت رکھنے کے لیے جتنے بھی پرواوی قدم ہو سکتے ہیں ہم لوگ سب سارے قدم اُخار رہے ہیں جہاں پر جتنے بھی جا تیدھرم ایکسپرٹس بھی مانتے ہیں کہ پچھلے قریب ایک مہینے میں این آئیے اور پولیس نے دیش بھر میں آئیس آئیس کے جو پچاس کے قریب سندگتوں کو پکڑا ہے اس سے آتنکیوں میں ہتاشہ اور بوخلاہت ہے آج تک بیرو ہم گجرات کے کشمیر کے دلی میں شکروار دیر رات افریقی مول کے یوک کی ہتیا کی سن سے نخیز گھٹنا سامنے آئی یوک کا نام اولیوہ بتایا جا رہا ہے افریقی مہدویب کے کونگو کا یہ رہنے والا دیر رات دلی میں اس یوک کی پتھروں سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی پولیس نے اس معاملے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اس رات کی ہیوانیت کی ہر نشان اب گواہی دے رہے ہیں کہ قتل کرنے والوں نے ہر حد کو توڑ دیا more than ten time they never come in شکرو دیر رات گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر دلی پولیس کو جانکاری ملی کہ دلی کے وسند کنچ کے کشن گڑ علاقے میں ایک ویدیشی یوک گھائل ہے جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور گھائل آلیوہ کو پاس کے اسپتال جبکہ تین چار لوگوں کی پہچان کا دعوی کیا جا رہا ہے پولیس قتل کی وجہ جان نا چاہتی ہے آخر دیر رات افریقی مول کا علیوہ وارداد کی جگہ کیا کر رہا تھا اور اچانک ان لڑکوں سے کس بات پر چھگڑا ہوا انوچ مشرہ کے ساتھ رام کر سنگ ڈلی آج تک بہار میں جرم سے عام لوگ ترست تھے ہیں تو پولیس کی چوکسی کا عالم کیا ہے اس کا ٹیسٹ خود پٹنا کے ایسیس پی نے اپنے علاقے میں کیا تو پولیس کی چستی کی پول کھل گئی ایسیس پی کوتوالی سے پولیس کی جیپ کو لے سر اور جوان کتنے ہوشیار اور اپنے کام میں کتنے alert ہے اسی کا عوچک نرکشن کرنے موٹر سائیکل پر نکلے خاص موچھو والے ایسیس پی منو مہاراج تو ان کی نگاہوں میں کوتوالی کی یہ پولیس جیپ چڑھ گئی منو مہاراج اس جیپ کو لے اڑے اور کسی پولیس والے کو بھنک تک نہیں لگی پٹنا کے ایسیس پی کا عوچک نرکشن پولیس کی جاج میں ہی پولیس والے فیل ہم پٹنا کے کتوالی تھانے میں ہیں اور اسی کتوالی تھانے میں یہ جیپ بیتی رات پٹنا کے سینئر ایسیس پی نے اٹھائی تھی اور اسے ہی رات بھر گشت کرتے رہے پولیس کو معلوم تک نہیں چلا کہ ان کی گاڑی یہاں سے چوری ہو چکی ہے دراصل یہ پولیس کی پول کھولنے کے لیے کافی ہے یہ وہ پولیس جیپ ہے جو تھانے کے باہر لگی تھ اور اس میں کوئی بھی پولیس والا موجود نہیں تھا اس وقت سینئر سپ نے اپنی چاوی سے کھولا اور لے اگ کے بعد ایک اپرادھک وارداتوں سے دہل رہے بیہار میں پولیس کی چوکسی کا امتحان لینے خود ایسیس پی مہدیر راجدھانی میں نکلے کافی دیر تک چپ چاپ کوتوالی کے باہر کھڑے ہو کر پولیس والوں نے خالی جیپ پر دھیان ہی نہیں دیا تو منو مہاراج نے سٹیرنگ تھام لیا اب ذرا سوچئے کہ کوتوالی سے اگر دن دہالے جیپ غائب ہو جائے تو کتنا ہنگامہ مچا ہوگا لیکن یہاں تاجب کی بات یہ کہ کئی گھنٹوں تک پولیس والوں نے اس بات کا پتہ کرنے کی بھی زہمت تک نہیں اٹھائی کہ آخر کوتوالی کے باہر سے جیپ کون لے گیا ادھر منو مہاراج نے اٹھائی گئی جیپ سے پتنا کے کئی تھانوں کا چکر لگا ڈالا اور آخر میں جب کوتوالی سے جیپ کے اٹھا لے جانے کا راز کھلا تو بیوٹی کے پرتی بلکل لا پر وہ ہپ آیا سوال ہے کہ راج دھانی پتنا میں جب پولیس کا یہ حال ہے تو باقی دوسرے علاقوں میں پولیس کی سکریتہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کمار ابھیشیق پٹنا آج تک